لالچی روٹی والی ایک سمیہ کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک روٹی والی رہتی تھی اس کے دکان میں گرہانکوں کی بھی لگی رہتی تھی سب اس کی خوب تعریف کرتے واہ وملا واہ کیا روٹی بنائی ہے ہاں ہاں اچھا ہے بہت اچھا ہے ایک دن اس کے دکان پر ایک جادوگر آیا اس نے کہا روٹی والی جا روٹی تو کھلاو وملا بولی جی جرور پھر روٹی والی نے جادوگر کو روٹی دی جادوگر نے روٹی کھائے اور بولا واہ واہ کیا بات ہے لا جواب آج تک میں نے ایسی روٹی کبھی نہیں کھائی پھر جادوگر نے اپنی چھڑی کو روٹی والی کی روٹی پر گھمایا اور بولا اگر کبھی تمہارے پاس پیسے کی کمی ہو تو تم یہ روٹی کسی راجہ کو کھلا دینا وہ خوص ہو کر تمہیں بہت سارے پیسے انام دیں گے اگلی دن روٹی والی کی دکان میں ایک راجہ آیا انہوں نے کہا میرے لیے روٹی پیس کی جائے روٹی والی کو لالچ آ گیا اس نے سوچا میں اگر جادوگر والی روٹی انہیں کھلا دوں تو میں بہت ہی امیر بن جاؤں گی پھر روٹی والی نے راجہ کو جادوی روٹی کھلا دی روٹی کھانے کے بعد راجہ نے اس کے دکان کو سینی کو دواراں تروا دیا اور اس طرح روٹی والی کو اس کے لالچ کی سجا مل گئی ایک سمیہ کی بات ہے دو دوست جنگل میں گھوم رہے تھے ایک کا نام رام اور دوسرے کا نام سیام تھا ہے آج موسم بڑا سہانا ہے لیکن کپرے نہیں سکھانا ہے کیونکہ گھومنے کا مجھا مجھے اٹھانا ہے ہاں ہاں صحیح بولا بھائی موسم ہے مجھا بہت آ رہا ہے دن ہے جبردست وہ دونوں گھومتے گھومتے راستہ بھٹک گئے تب ہی آجانک ان دونوں کے سامنے ایک جنگلی بھیریہ آ گیا وہ دونوں تیری سے بھاگنے لگے اور آجانک ان کا پیر فضلہ اور وہ ایک بڑے سے گڑھے میں گر گئے اور گڑے میں گر کر وہ دونوں بےہوس ہو گئے جب ان کے آنکھیں کھلی تو انہوں نے خود کو ایک بڑے سے رگستان میں پایا وہ دونوں پوری طرح چونک گئے یہ سوچ کر کہ آخر وہ جنگل سے رگستان میں کیسے پہنچ گئے اڑے ہم جنگل سے رگستان کیسے پہنچ گئے اب کیا ہوگا اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا دونوں راستہ ڈھونڈے میں لگ گئے وہ چلتے رہے چلتے رہے اور کچھ سمیہ بعد تھک گئے سیام کو تھوڑی دور ایک پیر دکھائے دیا دونوں نے اس پیر کے پاس جا کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا وہ دونوں اس پیر کی اور چل پڑے اور کچھ سمیہ بعد جب وہ اس پیر کے پاس پہنچے تو وہ پوری طرح چونک گئے انہوں نے دیکھا کہ اس پیر پر پیسے ہو گئے ہوئے تھے سیام بہت خوص ہو گیا اور چلنانے لگا یہ امیر بن گیا اور ترنت جا کر اس پیر کے سارے پیسے توڑنے لگا لیکن رام کی نظر وہاں لگے ایک بوٹ پر پڑی جس پر لکھا تھا سابدان یہ مایابی پیسوں کا پیر ہے جو بھی لالچ کر کے اس کے پیسے توڑے گا وہ ہمیسہ ہمیسہ کے لیے اس سیگستان میں فس کر رہے جائے گا اور جو بھی اپنے لالچ پر نینتن کر کے اس بوٹ کو پورا پڑے گا وہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جائے گا تب ہی اچانک چاروں اور دھوان چھا گیا اور جب دھوان ہٹا تو رام خود کو اپنے گھر میں پاتا ہے اور سیام رگستان میں فسا رہ گیا تو اس لیے ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے